ہیلو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب بھی وزنس میں کوئی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی انٹری جنرل میں کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کے کلاسفیکیشن کے لیے لیجر بناتے ہیں تو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ٹرانزیکشن کو جنرل میں ریکارڈ کیا پھر اس کی پوسٹنگ لیجر میں کی ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹوٹل اور بیلنسنگ کرنا بھی سیکھ چکے ہیں تو اب ہمارا تھرڈ اسٹے پاتا ہے ٹرائل بیلنس پریپیر کرنا ٹرائل بیلنس ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنے سارے لیجر بنائے ہیں کہ ان کا ٹوٹل کرتے وقت ہم سے ہو سکتا ہے کہ کوئی گلتی ہو گئی ہو یا ہم نے کوئی ایماؤن گلت لگ دی ہو تو ٹرائل بیلنس بنانے سے ہم ان گلتیوں کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر پہلے ہم نے کوئی بھی گلتی کی ہوگی تو ہمارا ٹرائل بیلنس مہچ ہی نہیں کرے گا تو شروع کرنے سے پہلے دوستوں اگر آپ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ سے کبھی مس نہ ہو پائیں تو چلیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ٹرائل بیلنس ہوتا کیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ٹرائل بیلنس کا فارمیٹ بنایا ہوا ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے ٹرائل بیلنس آئیز آن اور جس بھی ڈیٹ وہ ہم ٹرائل بیلنس پریپیئر کر رہے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پر لکھ دیں گے یہ پہلا کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ سیریل نمبر یہاں پر لکھتے ہیں اور یہ دوسرا کاؤنٹ نیم آف اکاؤنٹس اور یہ تیسرا لیف لیجر فولیو اور یہ دونوں اماؤنٹ کے کاؤنٹ یہ ڈیبین اور یہ کریڈٹ کا یہاں نیم آف اکاؤنٹس کی جگہ ہم ہیٹس آف اکاؤنٹس بھی لکھ سکتے ہیں جس میں ہم جو بھی الگ الگ لیجرز بنائے ہوئے ہیں ان کا نام یہاں پہ لکھیں گے اکاؤنٹس میں جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جنرل بناتے ہیں پھر اسے ہم لیجر پرپیئر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹرائل بیلنس بناتے ہیں اور پھر یہ ٹرائیڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اور پھر لاسٹ میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں یہ ٹرائیڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ کو اسے ہی ہم فائنل اکاؤنٹ کہتے ہیں یہ ہم جنرل بنا چکے ہیں یہ لیجر بھی بنا چکے ہیں اور اب ہم ٹرائل بیلنس بنائیں گے ٹرائل بیلنس بنانے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جتنے بھی اکاؤنٹ بنایا ہیں وہ سارے ایکوریٹ ہیں یا نہیں تو پھر اس کے بعد ہم ٹرائیڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ بنائیں گے اور پھر بیلنس شیٹ تو چلی اب ٹرائل بیلنس بنانے کے لیے لیجر کی طرف چلتے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیجر بنایا ہے تو اسی سے ٹرائل بیلنس میں انٹری کریں گے تو ٹرائل بیلنس میں جو نیم آف اکاؤنٹس ہے وہاں پر ہم سیلوے اکاؤنٹ لکھیں گے اور جو ایماؤنٹ ہے وہاں پر یہ ایماؤنٹ لکھیں گے جو ٹو بیلنس بی ڈی ہے جو ایماؤنٹ ہم براڈ ڈاؤن کیے ہیں وہی ایماؤنٹ لکھیں گے اور اگر ہم یہ ایماؤنٹ ڈیویٹ سائٹ براڈ ڈاؤن کیے ہیں تو ٹرائل بیلنس میں ڈیویٹ سائٹ اور اگر کریڈٹ سائٹ براڈ ڈاؤن کریں گے تو ٹرائل بیلنس میں بھی ہم ایماؤنٹ کو کریڈٹ سائٹ میں ہی لکھیں گے تو جیسے کہ جو ہمارا پہلا لے جا رہا ہے سیلوی اکاؤنٹ تو یہاں پر سیریل نمبر میں ون ڈال دیں اور یہاں پر سیلوی اکاؤنٹ یہ لکھ دیں گے اور جو بھی براڈ ڈاؤن جو ایماؤنٹ ہے یا دس ہزار وہ یہاں ڈیویٹ میں دس ہزار لکھ دیں گے یہ دیکھی یہ دوسرا رنٹ ڈاؤنٹ ہے یہ دیکھی یہاں پر ٹو بیلنس بی دی پانچ ہزار ہے جو کی ڈیویٹ میں ہے تو ٹرائل بیلنس میں بھی ہم ڈیویٹ میں پانچ ہزار لکھ دیں گے تو یہاں پر سیریل نمبر میں دو یہ رنٹ اکاؤنٹ یہ پانچ ہزار ہم یہاں لکھ دیں گے اور یہ جو ہمارا تیسرا لیجر ہے کائش اکاؤنٹ کا اس کا بھی بیلنس ٹو بیلنس بیڈی تین ہزار یہ بھی ڈیوٹ میں ہے تو یہاں بھی لکھ دیں گے یہ سیریل نمبر تین یہ کائش اکاؤنٹ اور یہاں پر تین ہزار لکھ دیں گے یہ جو چوتھا لیجر ہے یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ allowed اکاؤنٹ اس کا بھی اماؤنٹ ڈیوٹ میں ہے ٹو بیلنس بیڈی دو ہزار ڈیوٹ میں ہے تو آج ہم ٹرائل بیلنس میں یہاں پر اس کا سیریل نمبر لکھ دیں اور یہ ڈسکاؤنٹ allowed اکاؤنٹ تو اس کو بھی ہم ٹرائل بیلنس میں لکھیں گے یہاں پر دو ہزار ٹھیک ہے اب آج آئیں یہ اگلے لیجر میں یہ ہمارا سیلس اکاؤنٹ ہے اور اس کا بیلنس دیکھی تو کریڈٹ میں ہی لکھ دیں گے سیم ویسے ہی لکھیں گے بس اس کے اماؤنٹ کریڈٹ میں ہے اس لئے ٹرائل بیلنس میں بھی ہم کریڈٹ میں ہی لکھ دیں گے یہاں پر سیریل نمبر لکھ دیں یہاں پر سیلس اکاؤنٹ اور یہ کریڈٹ میں بیس ہزار تو یہ ٹرائل بیلنس ہو گیا اب اس کا ہم دونوں سائٹ کا ٹوٹل کر لیں گے یہ ہمارے پاس بس پانچ ہی لے جار اکاؤنٹ ہے وانہ ٹرائل بیلنس میں اور بھی بہت سے اکاؤنٹ جو بھی ہوں گے ان کو بھی اسی طریقے سے اگر ان کا بیلنس دیوٹ میں آیا ہے تو دیوٹ کے کولم میں اور کریڈٹ میں آیا ہے تو کریڈٹ کے کولم میں لکھ کر ہی ٹوٹل کر لیں گے اور اگر یہ ٹوٹل دونوں سائٹ کی برابر آیا تھی ہے تب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو بھی لیجر بنائے ہیں وہ ہمارے سارے لیجر صحیح ہیں اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہوئی ہے ان کے سارے بھی اماؤنٹ جو لکھے ہوئے ہیں وہ سب صحیح ہیں تو چلیے اب اس کو جوڑ لیتے ہیں یہ سب سے پہلے کریڈٹ کا جوڑ لیں گے یہاں پر صف ایک ہی اماؤنٹ ہے بیس ہزار یہاں بیس ہزار لکھ دیں اب یہ ڈیوٹ میں یہ دس ہزار یہ پانچ ہزار پندرہ ہزار یہ تین اٹھارہ ہزار اور یہ دو ہزار بیس ہزار ادھر کے سائٹ بھی بیس ہزار آگے یعنی ہمارا یہ ٹرائل بیلنس صحیح ہے اور ہم نے جو لیجر بنایا ہے وہ سب بھی ہم نے صحیح بنایا ہے اگر ہم کہیں بھی کوئی مستک کیے ہوں گے تو یہ ہمارا بیلنس ہی میچ نہیں کرے گا تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جنرل سے لیجر میں پوسٹنگ اور پھر لیجر کے بعد ٹرائل بیلنس بنا کر ہم خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ ٹھیک ہے یا نہیں یہ بہت ہی چھوٹا میں نے بنایا ہوا تھا کہ بس آپ کو اس کا فارمیٹ سمجھانے کے لیے یہ کیسے بنتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم فائنل اکاؤنٹ کے بارے ہم بات کریں گے کہ فائنل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹرائل بیلنس کے بعد ہم فائنل اکاؤنٹ ہی بنائیں گے جس میں ٹریڈنگ اینڈ پروفٹنڈ لاوز اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ آتی ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو